پلیے ہوئے دوپر تک کوئی پر بیٹھے رہتی ہے تب ہی دوڑ بل کے آواج کے آنے سے تے اٹھ کر بلستے ہوئے دروازہ کے پاس جاتے ہیں اور ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کو کھولتے ہوئے جنگوک کا نام بولتے ہیں پر سامنے جیمن کو دیکھ کر اس کا چہرہ سے موسکن گائی ہو جاتی ہے یار کیا ہے یہ سب تو نے اور جنگوک نے سچمیں سعادی کر لیے گا کب کی تو نے تو کہا تھا کہ تو اور جنگوک دسمان ہے مجھے جھٹکیوں بولا اگر سعادی کرنی ہی تھی تو کیا میں تجھے پھون کر دیتے ہیں کوئی سعادی نہیں ہوئے جنگوک تو کال میڈیا بالوں نے ایک سعاد گھر میں رہنے کے لیے سوال اٹھا دیا اس لیے جنگوک نے ایسا بول دیا کہ ہم کسل ہیں تو رو کی رہی ہے تی تجھے ہوا کیا ہے کہیں کانرات بینا سعادی کے سوہاگرات نہیں منا لینا دونٹ بھی سلی یار کہتے ہوئے تے اوٹ کر اپنے کمرے میں جانے لگتے ہیں میں چاہ رہا ہوں اور گھر پر راج کرو کیونکہ کیس مسٹر تمہارا حضرین ہے گیمن تے کی ہاتھ سے او لیٹر چھنٹو ہوئے پتی ہیں اور سمجھ جاتی ہے کہ او لیٹر جنگوک کھائیں تمہارا موڈ اس بجے سے آف ہے پر تم وہ ہی تو چاہتی تھی نا کہ جنگوک تمہارے گھر سے چلے جائے میں ہی چاہتی تھی میں ٹھک گئی ہو جی مینا اٹھے لے رہتے رہتے پہےے تجھے جنگوک سے سچنے پیار ہو گیا ہے ہو سبتا ہے وہ اپنے کنٹرول کی وجہ سے کہی گیا ہوگا نہیں وہ اپنے کپڑے بھی لے کر گیا ہے تے اپنے ناک کو پوچھ بھی ہے اور کہتا ہے سوشل میڈیا پر صرف تیرے اور جنگوک کی سعبی کے نیوز جل رہا ہے ایسے جنگوک تجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے کبھی جیوین کا فون بجنے لگتا ہے اور فون اٹھا کر کسی سے بات بات کر تے کو باہر جانے کا سوال دیتے ہوئے جلدی سے دیکھے گھر سے نکال جاتی ہے تے اوہی سوپے پر سام تک بیٹھی رہتی ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ سے گھڑ گھڑ کی آواز آ رہی ہے اس موٹے آلو کے چکر میں میں نے کچھ بھی نہیں کھایا میرے پیٹ کے چوئے روتے ہوئے تھے اپنے کیچن میں جاتے ہیں اور فون سے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں میں رو کیوں رہی ہوں میں اور اوہ بس دو ہپتے تو ایک ساتھ تھے کیا مجھے سچ میں اسے پیار ہو گیا ہے اسے سمارٹ تو ہے اس کے سیکس پر اور اس کے دولے کتنا مجھے دار ہے میڈیسن کم ہیو زیادہ لگتا ہے اس دن ٹاول میں کتنا روٹ لگ رہا تھا میں سب مجھ کروں گے اس کا کیس کتنا مجھن تھا چلو جانے سے پہلے اوہ جا کیس تو کر کے گا کچھ ہی دیر میں تے ناگی بانا لیتی ہے اور روتے ہوئے ہی اسے کھا کر سوپے پہ بیٹ جاتی ہے ایسی ہی جنگو کو ایاد کرتے ہیں اور ایکلے پان کے ساتھ تیترین ہفتے بجر دیتی ہے اسے گھر کے ہر چیز کو دیکھ کر جنگو کو ایاد آ جاتی ہے اور رولہ شروع کر دیتی ہے گھر سے بہت کم ہی باہر جاتی تھے اور کالیج جالا پوری طرح سے بان کر دیا تھا تی کا پاس اب پیسے بھی ختم ہو گئے تھے اور اس کے کالیج کی سنگنگ کمپیٹسن بھی ایک ہفتے بعد تھی تی کو اپنے کالیج کو فیکس بھی دینا تھا اس لئے تے ایک دو جگہ کام کے لئے اپنے کر دیتی تھے اس میں سے ایک جگہ اسے لکری بھی میل جاتے ہیں تے جب بھی باہر جاتے ہیں خود کو پوری طرح ڈھک کر جاتے ہیں تاکہ کوئی میڈیا بلو اس کے لئے مسکل نہ کھڑی کر دے ہر روز تے جنگو کے بارے میں اس کے نائے ایبنٹس کے بارے میں گوگل پر ساج کر دے ہیں پر اسے کچھ بھی نہیں ملتا ہر روز کی طرح تے آج بھی گوگل پر ساج کر رہی ہوتی ہے اور اسے آج بھی کچھ بھی نہیں ملا کہا چلے گئی ہے وہ جمیر میں گھوسا دیا ہے کیا کسی نے یا پھر اپنی موسکہ کے ساتھ میرے انکل کے طرح پیار ہو گیا ہے کوئی بھروسنی یہ ہے ان لڑکوں کا جب مجھے دھوکہ ہی دینا تھا تو سادی کیوں گے اوف میرا مطلب بی بی کیوں بولا سگیہ پر چلتے ہوئے تھے پیچھے موڑکار پورے گھار پر لاجر دیکھ لے کئی گلدہ کفی کے کاف کئی بیار کی بٹر کئی چوکلیٹ کی ریپر تو کئی چپس کی پیکٹ پورے گھر میں جہاں تاہاں جھول ہار جگہ جھوٹے کپڑے اس کے ٹرول کیچن میں ہار طرف باتان مائنگی کی پیکٹ اتنا گل کس نے کیا گھر کو کیا گھر میں بھوٹ تو نہیں ہے نا کھلنا تے ہوئے تھے اپنے کمرے کو بھاگ جاتے ہیں اور خود وہ کمبل سے لوپٹ کر بیستر پر بیٹھ جاتے ہیں بیٹھے بٹھے تھے کا نید آ جاتے ہیں کبھی اسے کیچن سے کوئی چیز کی گھرنے کی آواز جاتے ہیں اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھری ہو جاتے ہیں تھے کمبل سے لیٹے ہوئے ہی کمرے سے نکلتے ہیں اور سریوں سے دھیرے دھیرے اٹھتے ہوئے کیچن کی اور جاتے ہیں پر وہاں اسے کچھ بھی نہیں دیکھتا پھر ایک دبہ نیچے گرہ ہوا تھا تھے اور بھی زیادہ در جاتے ہیں تبہ اسے اپنے گھر کے ایک کمرے سے کسی کھوٹے کی بھاگنے کی آواز جاتے ہیں اور وہ در کر صبح پر بیٹھ جاتے ہیں صبح پر بیٹھنے ہی تھے کا ہاتھ ٹی بی کے ریموٹ پر لگتا ہے اور ٹی بی چالو ہو جاتا ہے اور تھے کو لگتا ہے کہ ٹی بی اپنے آپ ہی چالو ہوا ہے جس کے بعد سے تھے اتنا زیادہ در جاتے ہیں کہ وہ اپنا کمبال پر دھا کر رونے لگتی ہیں یہ سب اس جنگو کی بجی سے ہو رہا ہے لگتا ہے جاتے جاتے اس نے مجھے اور اس گھر کو ساب دیا ہے اب میں اس مجھ کے ساتھ کیا کروں اگر وہ میری سامنے آ گیا تو میں اسے ایک پونچ دوں گی سیدھے اپنے گھر جا کر پڑے گی تے کچھ دے رونے کے بعد خود کو ہمت دیتے ہوئے کتے کی آتی آواز اور بار جاتی ہے تے جب اوپر جاتی ہے تو اس سے احساس ہوتا ہے کہ کتے کی آواز جنگو کے کمرے سے آ رہا ہے تے اپنے ہاتھوں میں ایک بس کو اٹھا لیتی ہے اور جنگو کے کمرے کا نوک دھیرے سے گھنٹے ہوئے ہلکا سا کھولتا ہے اور دھیرے سے اپنا سیر کمرے میں ڈال کر دیکھتی ہے کمرے میں بلکل آندھرا ہوتا ہے کھرکی اور بلکانی سے آتی چاند کو ہلکی روشنی میں تے کوئی ساکس کو کسی کتے کے ساتھ بیٹھا نہ جاراتا ہے پر تے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پتی اور کمرے میں ہر بڑھاتے کے ساتھ دھکل ہوتا ہے اور چلاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بات سے اس ساکس کے سیج پر مار دیتے ہیں اس ساکس ایک جھٹکے کے ساتھ کھڑا ہو جاتی ہے اور چلاتے ہوئے کہتی ہے پاگل لگتے دیمہ گھراب ہو گیا ہے تمہارا پھر سے تے کو آورسو نے پہنچانی لگتی ہے اور وہ لائٹ کو آن کر اس ساکس کو دیکھ کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں میں کچھ دنوں کے لیے چلا گیا اور تم تو اور بھی زیادہ پاگل ہو گئی بھول گئی تھی کیا اس گھر میں تمہارا علاوہ کوئی اور بھی رہتا ہے سوری جنگو مجھے لگا بھوٹ ہے اس لئے میں نے تمہیں مارا تے جنگو کے قریب آ کر اس کے سیر کو دیکھتے ہوئے کرتی ہے چھوڑو مجھے میں خود کر لوں گا مجھے اس طرح باتیں کیوں کر رہی ہو جنگو میں نے جان پوچھ کر تمہیں نہیں مارا وہ تو بس میں ڈر رہی تھی پلیز مجھے دکھانے دو چاہتا تو نہیں لگا نا just shut up and get up from my bed کیا ہو گیا ہے تمہیں جنگو میں نہیں جاؤں گی آنسے دیکھو پاگل لڑکی مجھے پاگل مرد کرو اور نکلو میڈ روم سے تم اس طرح چلنا کر دھنا رہے ہو مجھے ایسا کیوں کر رہی ہو جنگو یہ میرا گھر ہے اور میرا روم ہے جیسے میرا دل کریں گے میں ائیسے ہی بات کریں گے تمہیں مجھے بتا لگی کوئی ضرورت نہیں ہے کی میں کس طرح سے بات کرو اور اتنے پرابلم ہے تو میرے گھر سے فوس راب میں نکل جاؤں پی بیڑ سے اٹھ کر اپنے آسو بھارے آنکھوں سے جنگو کو اور دیکھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے روم سے نکل جاتے ہیں اپنے کمرے میں جا کرتے ہیں رات بھر روتی رہتے ہیں ان سب سے ان کی کیا ڈلدی تھے کم کھائیے گشہ کر دیا میں اس پر موسیقی موسیقی